اسلام علیکم دوستو کیسے امید ہے کہ سب خیر ریسے ہوگے تو آج کا جتاہی ہے کہ وہ کوکاپ انڈک بک پہ ہے کہ یہ کتاب کیسی ہے اس کا ریویو آج کریں گے کیونکہ اس کا بھی مجھے محصول ہے کہ کتاب کا ریویو کریں یہ کیسی کتاب ہے اس کے اندر کیا کیا چیز ہے تو کوکاپ انڈک دوستو ہرکی کے قسم بماری کے بھی یہ بیسٹ ہے وہ اس کے اندر تمام کچھ کتاب ہوگا ہے کسی بماری کی وجہ سے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کے اندر تابیز لکھا ہوا ہے اس کا بتانی ہے کہ اس کے لیے لیکن اتنا بھی کوکاپ انڈک کتاب بہت اثر کرتی ہے اس کا بڑا وجود ہے اگر اسے آپ صحیح سمال کرو گے کہ تو آپ جسمانی پریشانییں سبھی ختم ہو لیں گے کیونکہ اس میں ہر ایک خوب کا محبت کا جسم کی بماریوں کا تمام اثرات کا سارا عمل اس کیا ہے اگر کسی کسی کی بماری اس بماری کو ختم کر دیتی ہے اس کے اندر ایسے ایسے عمل پر کوئی یہ کتاب اردو میں بھی پڑی ہوئی ہے یہ کتاب ہنڈی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے کوکاپ انڈک اس کا نام دو تو یہ ہے کوکا شاہ پر کوکاپ انڈک انیسو بیس کا نیاب نقصام انیسو بیس کی کتاب تو اس کی اثرات کافی زیادہ کیونکہ کافی زیادہ فہرنے سے یہ بک ہوئی ہے اس کی وجہ سے میں اس پہ گریوں کو نہ رہا ہوں کیونکہ اتنا کہ اگر کسی کو کسی وجہ کی بماری ہے جو ختم نہیں ہوتی تو اس کتاب کو اسمال کر رہے ہیں اس کی اثرات ہو کیونکہ اس کا کافی زیادہ اثر دیکھا بھی کہ آئے اور یہ اس کی تریل تصویر ہے جس نے بنائی ہے بھوٹی میں اس پندک کی تصویر ہے اس کا نام کوکاپ انڈک اسے کہتے ہیں وہ بھوٹی کا نام بھی کوکاپ انڈک اس کے اندر کی بھی ہے تو اس کے اندر کے بھی میں آپ کو ریویو دکھاؤں گا کہ کوکاپ انڈک کی کتاب کیسی اندر سے یہ مدانت آگا ہر ایک کسن کے لیے جس سے کہ وہاں آرہی کوئی دل کے امراض کے لیے کوکاپ انڈک کافی بہتر دیتا ہے وہ اس کے لیے دیکھو آپ کو کلی کر کے دکھا رہتا ہوں اس کے لیے تعریض آپ کے عیدو شیطانی لے کر دیتا ہوں جس سے کہتے ہیں کہ کوکاپ انڈک کتاب کے اندر میں جو سو تو اسے کتاب کا کافی نام چنا تھا یہ دیکھو اس نے بنگا کوکاپ انڈک کی کلی دائری یہ دائری بھی اس کے لیے تو اس کا کافی نام فیمس تھا تو مجھے میسیج بھی آ رہے تھے کہ اس کتاب کا ریویو کرے کہ یہ کوکاپ انڈک ہے کیسے کتاب یہ کتاب کے اندر کیا ریویو ہے تو یہ دیکھو یہ محبت کے لیے تم اس کی دعوید آتو یہ سب کچھ یہ انسان اجازت کے بغیاری سوال نہ کرنے ورنہ اپنا نقصان وہ خود کریں اور ایسی کتابوں پر عمل تک تک نہ کریں جب تک آپ کے پیچھے کوئی آپ کا استاد نہ ہو جو آپ کو بتانے والا اس کے بارے ساری انفرمیشن لینے کے بعد اس کو دیکھیں اور پڑھیں پڑھنا کوئی سے ہاتھ تک نہ لگا کوکاپ انڈک کتاب کو یہ بات یاد رکھیں میرا تو کام ہے صرف آپ کو بتانا کہ اس کا کیا فائدہ کیسے کیا نقصانی یہ اس کے اندر کردی ہوگا تو یہ اس کے اندر کی تصدیر ہے کہ اس کو زیادہ فوکس کریں کہ اس کو خود اسمال نہ کریں اور کسی کو بھی اس کے بارے میں نہ بتائیں کیونکہ اس کے فائدے اور نقصان سا ساتھ اور یہ اجازت کے بغیاری سمال نہ دی جائیں یہ بھی اس کے اندر کا ریویو ہے کہ دوستو آپ مربانی ہوگی کہ کہ آپ اسے نہ ہی چہرے پڑھ کریں کیونکہ دوستو